بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنازین آج ہم آپ کو مکہ کے خوبصورت علاقے کی آپ کو سیر کر رہیں گے یعنی مینہ کا علاقہ اور مکہ کی خوبصورت ٹنلز یعنی نفق بھی آپ کو دکھائیں گے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹنلز یعنی نفق ہے نفق اس کو کہتے ہیں جو پہاڑ کے نیچے یعنی سرنگ کھود کر جو رستہ بنایا جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اس کے اوپر پہاڑ ہے تو پہاڑ کے اندر سے یہ ایک سرنگ بنائی گئی تھی جسے رستے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس طرح مکہ جو کہ زیادہ پہاڑی علاقہ ہے اس لیے مکہ میں بہت زیادہ ٹنلز یعنی نفق ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت مینہ میں مجود ہیں یہ ٹنلز کے بعد جو مینہ کے خیمے ہیں جہاں پر حاجی قیام کرتے ہیں یعنی آٹھ زلحاج کو حاجی یہاں پر قیام کرتے ہیں تو ہم وہاں پر مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے خیمے ہیں ان خیموں میں قیام کیا جاتا ہے تو اسی مینہ میں جو شیطان ہے یعنی جمرات کا علاقہ وہ بھی یہاں پر واقع ہے آپ کو وہ بھی اس ویڈیو میں دکھاتا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلڈنگ ہے یہ جمرات یعنی شیطان کا جہاں پر شیطان کو ساتھ ساتھ کینکریاں ماری جاتی ہیں یہ وہ علاقہ ہے اور یہ آپ نیچے خیمے دیکھ سکتے ہیں مینہ کے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہاں پر حاجی آٹھ زلحاج کو قیام کرتے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے یہاں پر قیام کرتے ہیں تو آپ ایک اور نفق دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ کی بہت ہی خوبصورت نفقے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اور بھی کچھ علاقے دکھاتے ہیں مینہ کا اور بھی آپ کو ایریا دکھاتے ہیں مینہ کا کافی بڑا ایریا ہے یہاں بہت زیادت اداد میں خیمے موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خیمے اور سامنے وہ جمرات کا مقام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حاجی ان خیموں کے اندر قیام کرتے ہیں اور یہ جو روڈ ہے یہ روڈ مینہ اور مزلفہ کے درمیان سے گزر رہا ہے تو آپ کو مکہ کے کچھ اور علاقے بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور روڈ ہے جو کہ مینہ سے گزر رہا ہے آپ کو پہلے دو روڈ دکھائی ہیں جو کہ مینہ سے گزر رہے ہیں یہ تیسا روڈ ہے اس کے دائن جانب جو ہے یہ مینہ کا علاقہ ہے اور بائن جانب جو مزلفہ کا علاقہ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مینہ کا ہی علاقہ ہے یہاں پر آپ کو خیمے نظر آئیں گے وہ مینہ کا ایریا ہوگا اور جو مزلفہ کا علاقہ ہے اور جو مزلفہ کا علاقہ ہے وہاں پر کوئی خیمہ یا کوئی چھات موجود نہیں ہیں وہاں پر خلے اسمان کے نیچے آپ کو رات گزارنی ہوتی ہے یہ مزلفہ میں ایک رات گزاری جاتی ہے تو وہاں پر حج کے دوران یہ رات گزاری جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر واشوں وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو اس کے لئے بلڈنگیں ہیں تو وہ چاروں طرف پہاڑ ہے بہت ہی خوبصور منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خیموں کی تضاد بہت زیادہ ہے جس طرف آپ نظر دنائیں آپ کو خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے تو حج کے دنوں میں ان کو کھول دیا جاتا ہے یہ سال کے بعد کھولے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کے درہت جو کہ روڑ کے درمیان میں واقعے ہیں مکہ میں تو خجوریں بہت کم ہوتی ہیں یہ جو خجور ہے یہ سب سے زیادہ مدینہ اور اس کے علاوہ کسین کا علاقہ جو ہے اس میں پائی جاتی ہے تو مکہ میں تو خجور بہت کم ہے مکہ جو کہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بنی ہوئی ہیں یہ بتیاں سے اس کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں میں سے کچھ کو تو پتا ہوگا لیکن کچھ لوگ نہیں جانتے یہ دیکھیں یہ حرم کی جو حدود ہے یہاں سے باہر کی طرف جائیں تو ختم ہو جاتی ہے اندر کی طرف آئیں تو شروع ہو جاتی ہے حرم کی حدود یہ آپ کو آپ جس روڑ سے بھی مکہ سے باہر نکلیں تو آپ کو یہ بتیاں یا آپ اسے جو بھی کہہ لیں یہ پلر سے آپ کو نظر آئیں گے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ آف حرم یعنی حدود حرم کی جو حدود ہے یہاں پر آ کر حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بنائیں گے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی بنے ہوتے ہیں پلر سے اوپر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ سکیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا منہا حد الحرم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حرم کی حدود جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یہاں پر اور اگر آپ خانہ قابل کی طرف یہاں سے اندر انٹر ہوں تو حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے اگر باہر نکلنے تو حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرام کی طرف جانے والا راستہ موسیقی موسیقی